سمت اللہ و برکاتہ ہوں میں سید عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں سید عابد ٹی وی آج آپ کے لئے 2.5 مرلا سمنہ باد پکیٹ ہٹی میں گھر لے کر حاضر ہوئے ہیں ٹرپل سٹوری یہ گھر ہے اور بہت مناسب قیمت میں یہ گھر ہو سکتا ہے آپ کا بہت سارے کومنٹس ہے کہ سمنہ باد کے اندر جو ہے وہ گھر دکھائے جائیں سمنہ باد پکیٹ ہٹی میں گھر پرانا ہے لیکن مالک کا ذاتی بناوا گھر ہے یہ آپ اس کا جو ہے وہ گھراج چیک کریں گھراج کے اندر فانوز وغیرہ اور ایک سائٹ سے جو ہے وہ سیڑھی وغیرہ اس کی جو ہے وہ نکالی گئی ہیں ٹرپل سٹوری یہ گھر ہے اور قیمت بہت ہی مناسب ہے سارا ماربل لگاوا ہے اور مالک کا ذاتی بناوا گھر ہے ایک جو ہے وہ واش روم جو بنا دیا گیا ہے گھراج کے اندر یہ آپ چیک کریں بڑا زبردست سائز کا جو ہے وہ واش روم بنایا گیا ہے یہاں پر ساری اسیسریز انسٹرال کی گئی ہیں ونٹیلیشن کے لیے ایک جو ہے وہ بڑی ونڈو لگائی گئی ہے پینٹ وغیرہ جو ہے وہ اس کا ہونے والا ہے کچھ چھوٹے موٹے کام ہے کیونکہ یوز گھر ہے تو اس وجہ سے اس میں جو ہے وہ کام ریکوائیڈ ہے ویڈیو کو اندر تک دیکھئے گا جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی وڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے یہ آپ کچھن چیک کریں کچھن میں جو ہے وہ ویو بڑ کا کام ہوا ہوا ہے اور ایک دوسٹ بھی اوپر جو ہے وہ چھوڑا گیا ہے اور اس کے علاوہ ونٹیلیشن کے لیے ونڈو ایک سائٹ پہ جو ہے وہ انسٹرال کی گئی ہے ابھی آپ کو جو ہے وہ بیڈروم وزٹ کرواتے ہیں یہ آپ بیڈروم چیک کریں بیڈروم کا بڑا زبردست سائز ہے بیڈروم میں جو ہے وہ تھری ڈور والڈروپ بنائی گئی ہے بڑی زبردست قسم کی یہ آپ چھت چیک کریں چھت کے اوپر جو ہے وہ فال سیلنگ نہیں کی گئی جس سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ چھت نیٹ انڈ کلین ہے کوئی سیم وغیرہ نہیں ہے یہ آپ دیواروں پہ چیک کریں دیواروں پہ جو ہے وہ پیلنگ کا کام ہوا ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں بہت سارے دوست ویڈیو کو کمپلیٹ نہیں دیکھتے بعد میں کومنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور فان کر کے بھی کنفرم کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے آپ کو کمپلیٹ جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل مل جائے گی اس کے اوپر گھر کے اوپر تھوڑا سا خرچہ اگر آپ تھوڑا سا گھر کے اوپر خرچہ کر لیتے ہیں تو یہ بڑا زبردست جو ہے وہ گھر تیار ہو سکتا ہے مالک کا ذاتی بنا ہوا گھر ہے اس لئے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ ابھی ہم اوپر والے پورشن میں جا رہے ہیں یہ ابھی ہم اوپر والے پورشن میں آگئے ہیں اور یہ بیڈ کے سٹارٹنگ میں ہی جو ہے وہ ایک واشروم بنا دیا گیا ہے یہ آپ واشروم چیک کریں واشروم مٹائل چھے لگی بھی ہے لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا اور ابھی بیڈروم کے اندر آگئے جی یہ بھی بڑے اچھے سائز کا بیڈروم ہے بڑا سپیشیس شویڈروم ہے آپ اس کو جو ہے وہ ایزا لاؤنج بغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آگئے آپ کا کچن یعنی کہ یہ ایک لاؤنج کی سپیس ہے آپ یہاں پر بچوں کا بیڈ بغیرہ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اچھی سپیس ہے ابھی ہم بیڈروم کے اندر جا رہے ہیں آپ کو بیڈروم وزٹ کرواتے ہیں اس کا یہ ابھی ہم بیڈروم میں آگئے بڑے زبردست سائز کے جو ہے وہ بیڈروم بنائے گئے ہیں ٹو ڈور والڈروپ چیک کریں آپ اگر بیسیک ہم آج کے حوالے سے اس گھر کی قیمت جو ہے وہ اگر اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں تو وہ بہت ہی مناسب ہے کیونکہ بیسیک اس ٹائم جو دو مرلے کا کہہ رہا ہے اس کی قیمت ہی مان نہیں ہے جہاں پر بجلی پانی گیس موجود ہے تو یہ پھر بھی سمنہ باد پکیٹھٹی والی لوکیشن ہے یہ یہاں پر لینڈ ویلیو بہت زیادہ ہے لیکن اس گھر کی قیمت بہت مناسب ہے اگر آئے اس حساب سے دیکھیں تو میں بھی آپ کو اوپر لے کے جا رہا ہوں ابھی ہم اوپر والا پورشن تیسرا پورشن ہے اس کا وہ وزٹ کرتے ہیں پینٹشنٹ وغیرہ کے کامشام جو ہے وہ اس کے اندر ہونے والے ہیں یہ بھی ہم اوپر آگئے ہیں یہ آپ چیک کریں جی اوپر بھی جو ہے وہ ایک ہال ٹائپ روم بنایا گیا ہے کمرہ بنایا گیا ہے یا اس کو آپ ایزا سٹور کر لیں یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ واش روم آپ چیک کریں ساری ٹائل شیل اس کے اندر بھی لگی بھی ہے ویو سی لگی بھی ہے یہ آپ ہال چیک کریں وینٹیلیشن کے لیے وینڈو چھت کے اوپر جو ہے وہ پھول وغیرہ لگائے گئے ہیں فال سیلنگ وغیرہ نہیں بھی بھی لیکن جو ہے وہ پھول وغیرہ لگائے گئے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ کچن کی وینٹیلیشن ہے یہ اوپر چھت کے اوپر بھی جو ہے وہ سارا ماربل وغیرہ لگا ہوا ہے گھر بسک جو ہے وہ بند پڑا ہوا تھا اس وجہ سے جو ہے نا اس کو صفائیاں وغیرہ بھی ہونے والی ہیں اس گھر کی اگر میں ڈیمانڈ کی بات کروں تو پچاس لاکھ روی ہے تھوڑی بہت کمی بیشی ہے تھوڑے بہت پیسے لگنے ہیں کوئی لاکھ ڈیلھ لاکھ روی ہے تو گھر برادہ بردست تیار ہو جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ